اور جو ناشکرہ ہوگا وہ ان چیزوں کی تحقیق میں علچ کے رہ جائے گا جیسے میں نے مرگی اور انڈوں کی مثال دی نا یہ سمجھانے کے لیے سائنسدان اس میں تو علچتے ہیں کہ یہ کس دن کے پروسیز میں ہوتا کیا ہے چوزہ کیسے نکلتا ہے انکیوبیٹر ایک مشینیں جات کر لی کہ ہم وہی کام مشین کے ذریعے کریں گے تو چوزے نکلیں گے بڑی زبردست ڈیجیٹل مشینیں آ رہی ہیں ان کی طرف سے لیکن خدا نے اپنے انٹروڈکشن کے لیے اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے جس مرگی کو پیدا کیا اور جو پروسیز اس نے بنایا تاکہ تمہیں خدا سمجھ میں آئے اس خدا کو ہم نے اپنی ڈشنری سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری مرگی کی مثال پر لوگوں کو اتراز ہوتا ہے اور قرآن مثال کس کی دے رہا ہے مچھر کی جو مرگی سے بھی مرگی سے بھی کم تر چیز ہے اس کی قرآن مثال دے رہا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے مشرقین نے جب یہ تنز کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور مثالیں کس کی دی جا رہی ہیں مچھر اور مکھی کی مثالیں دی جا رہی ہیں تو ہمارے نبی نے اس مثال اس تنز کو سن کے رجوع کا اعلان نہیں کیا کہ آئندہ سے میں گائے اور بیل کی مثال دوں گا نا 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 اور آیتیں دفع میں نازل ہو گئیں اور اللہ نے کہا کہ اللہ کو اس بات سے کوئی عار محسوس نہیں ہوتی کہ وہ مچھر کی مثالیں دے یا مکھی کی مثالیں دے فما فوقہا بلکہ اس سے بھی کم تر جانوروں کی مثالیں دے اس لیے کہ مثال میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے اس کا سائز چھوٹا ہے یا بڑا مثال میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ قدرت کے کمالات کا مجموعہ ہے یا نہیں ہے آج مچھر پہ سائنس دانوں نے ریسرچ کی ہے مچھر کے اندر قدرت کے ایسے ایسے کمالات ہیں کہ انسانی اقل حیران ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ کروڑوں کھربوں سال میں بھی ایسا جانور آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتا یہ سو تو آنکھیں ہوتی ہیں اس کی چھوٹی سی کھوپڑی کے اوپر تو قرآن الحم سے لے کے ونناس تک جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ دعویٰ کیا ہے کہ ان بنی ہوئی چیزوں سے کس کو پہچانو اللہ کو پہچانو ان بنی ہوئی چیزوں میں علج کے نہ رہ جاؤ اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور جو ہماری یونیورسٹی ہیں اور کالیجز اور ہمارے پروفیسر ان کا مطمئے نظر کیا ہے ان کی سوچ کی حد کیا ہے ان بنی ہوئی چیزوں میں غور کرنا لہذا ان بنی ہوئی چیزوں سے آپ کو کوئی خدا کی طرف لے کر جائے تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے دقیانوس فنڈیمنٹلیس مذہبی لوگ ہیں یہ زمانے کے ساتھ سروائف کرنے والے اور چلنے والے نہیں ہیں میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات حضرت سمجھ میں آیا میرا جو بیان دائیں بائیں جا رہا ہوتا ہے وہ اس ٹاپک سے ہی لنک ہوتا ہے ہر آدمی کا اپنا الگ سٹائل ہوتا ہے یہ جو میں دائیں بائیں گیا ہوں یہ دائیں بائیں گیا مرگی کو انڈوں پر جو میں نے بٹھایا ہے نا لاکھے ہیں پھر گھمائے آئے تو یہ اسی ٹاپک سے ہی لنک ہے باقی درمیان میں چھوٹا چھوٹا قیام تاہم تو چلتا ہے چھوٹا موٹا تو چلتا ہے قیام تاہم وہ جو ڈرامے کی کلپ کی بات آگئی اب وہ موضوع بنا کے تو نہیں آسکتی نا تو انٹروڈیکشن الہم سے لے کے ونناس تک قرآن کیا کرا رہا ہے اپنا تعرف اور قرآن چونکہ جامع کتاب ہے جامع کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھیں جامع کا مطلب قرآن یہ بھی ثابت کرتا ہے تم نہیں بنے تمہیں کسی نے بنایا یہ بھی ثابت کرتا ہے پھر یہ ثابت کر کے ایسے ہی لاوارش چھوڑنی دیتا کہ اب کیا کریں کیا بنایا ہے تو اس نے بنایا اس کا نام کیا ہے اس کا نام کیا ہے اللہ سمجھ میں آرہی ہے بات دنیا میں جتنے مذہب ہیں وہ آپ کو گوڈ کا تعرف کروا کے ایسے ہی ادھورہ چھوڑ دیتے ہیں بھٹکتے رہو آپ اس سے آپ کو رہنمائی نہیں ملتی تو وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے اللہ پھر وہ اس اللہ کا تعرف اس کے 99 نام اس نے بتائے جو اس کے صفاتی نام ہے رحمان ہے رہیم ہے غفور ہے شکور ہے اور قہار ہے جببار ہے پورے اس ہر ہر صفت کے ذریعے اس کا انٹروڈکشن بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا وَهُوَ الْغَفُورَ الْوَدُودُ بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والا ہمیں نہیں پتا وہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا اس نے بتایا کہ میں کیا کرتا ہوں محبت اے اللہ تجھے غصہ بھی آتا ہے قرآن بتاتے ہیں ہاں جی اس کو غصہ بھی آتا ہے اے اللہ تجھے بندوں پر رحم بھی آتا ہے ہاں جی مجھے رحم بھی آتا ہے جب رحمت اور غصے میں ٹکراؤ ہو تو کون سی صفت غالب ہوتی ہے اللہ نے بتایا سبقت رحمتی علا غضبی جب رحمت اور غصے میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو رحمت میری غصے پہ غالب آتی ہے ایک ایک صفت کھول کھول کے بیان کیے یہ آپ کو فیزیس اور کیمیسٹری کی کتابوں میں نہیں ملے گا آپ علش کے رہ گئے ہو ان کتابوں میں قرآن کے الفاظ دیکھیں جتنے پروفیسر لبرل کے سمکے ہیں نا یونیورسٹیوں کے قرآن نے ان کے لئے کیا الفاظ استعمال کیے دیکھو آپ کی یونیورسٹی میں کوئی ملہد پروفیسر لبرل کے سمکے ہیں جو بڑا بروٹ مائنڈڈ بنتا ہے اور نیوٹن نے یہ کہا اور آئین اسٹائن نے یہ پھیک پھیکی تو نہیں کہا اس نے صحیح کہا بالکل پھیک تو آپ رہے ہیں تو یہ کہا اور فلانہ نے یہ کہا اور یہ مولوی شولوی اور یہ کیا نکہ طلاق کے مسائل مولویوں سے جائدادوں کے مسائل مولویوں سے اور یہ والا کام حلال ہے مولویوں سے اور نماز پڑھو شلواتکنوں سے اوپر رکھو داری بی بی کے یہ حقوق شوہر کے یہ حقوق عورت کو چاہیے اپنے شوہر کے سامنے عدب تمیز سے رہے وہ اس کا گھر کا سر بڑا کیا ہے سب ایکوئل ہیں سب ایک نے تو یہاں تک کہا کہ عورت پر شوہر کے ماں باپ کی کوئی خدمت لازم نہیں ہے تو گھروں کو توڑنے والی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی کوئی خدمت بڑا نہیں بھائی جیسے وہ ہے تو ایسے ہی ہیں مطلب یہ کہ کوئی آپس میں کنیکشن ہی ختم پھر جب ان کے سامنے کہا حضرت مفتی صاحب نے تو یہ فرمایا کہا بھائی مفتیوں کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت بولو نہیں مذہب کو بالکل نکال دیا اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مذہب کے نام پہ علماء کی نفی کر رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں سب علماء کو کیا کہہ رہے ہیں یہ ان سے بڑے گم رہے ہیں سمجھتے ہو قرآن و سنت کی روشنی میں کہتے ہیں کہ سارے علماء کیا ہیں گم رہے ہیں تو وہ کام جو ملہد نہیں کر سکا وہ آپ نے کس کی روشنی میں کر دیا قرآن و سنت کی روشنی میں خیر تو قرآن ان لوگوں کے لیے کیا الفاظ استعمال کرتا ہے اتنے بڑے بڑے پروفیسروں کے لیے اتنے بڑے بڑے سائنسدانوں کے لیے جو مرگی کوانڈوں پہ بیٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کمپیوٹر کا ایک سادہ سا سوفوئر ونڈو نائنٹی ایٹ تو کتنی سادہ ہو گئی نا اب کوئی ونڈو نائنٹی ایٹ استعمال کرتا ہے بولو کوئی بھی یوز نہیں کرتا اتنی سادہ سوفوئر جس کا کام صرف یہ تھا کہ ایف کا بٹن دباؤ گے تو سامنے کیا لکھ کے آئے گا ایف لکھ بس اس سے زیادہ اس ونڈو میں کچھ نہیں تھا دو چار چیزیں اور تھیں کیلکولیٹر ہوگا کوئی تین جمع پلس تھری کر دیا تو اس پہ لوگ خوش ہوتے تھے میرے پاس کیا ہے کمپیوٹر ہے بھائی اتنا بڑا اس میں بٹن دبا کے بیٹھ جاؤ کافی دیر کے بعد اتنی دیر میں ہمارے انڈو سے چوزیں نکل جاتے تھے جتنی دیر میں ایف لکھ کے آتا تھا لیکن وہ چھوٹا سا سوفوئر بھی آٹومیٹیکلی نہیں بن سکتا تو یہ زیادہ پیچیدہ سوفوئر ہے جو مرگی کے کھوبری میں اللہ نے انسٹال کر دیا یہ زیادہ بڑا پیچیدہ سوفوئر ہے ایمان کیوں نہیں اگر لایا ہے تو مجھے کوئی اتراز نہیں مجھے نہیں پتا نیوٹن خدا پر ایمان رکھتا تھا کیا نہیں رکھتا تھا لیکن اللہ کیا کہتا ہے ان شر الدواب عند اللہ اللہ کی نظر میں بدترین مخلوق بدترین مخلوق السم البکم وہ لوگ ہیں جو حق سے گونگے اور حق سننے سے بہرے ہیں فہم لا یؤمنون اور اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے بنانے والے پر ایمان نہیں لاتے یعنی جو خدا پر ایمان نہیں لے کر آتے اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتے اللہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں یہ اندھے ہیں اور بہرے ہیں موسیقا 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 موسیقا